مہا مہایم راشپتی سوموار کی صبح دس بجے سے گیارہ بجے تک گورکھنات مندر میں برحملین مہانت دیو جینات اسپتی سواگار میں مہارانہ پتاب شچا پریشت کے چھے سیسویں سنس تھاپک سفتہ سمارو کے محادثوں میں بطور مخ عتیت ہی سملیت ہوں گے سمارو کی تیاریوں اور راشپتی کے سواگت کے لیے پردیش کے مخ منتری یوگے عدتنات رویوار کو گورکھ پور پہنچے جہاں سیم نے گروہ گورکھنات اور مانت عویدنات کی پرتیمہ پر پوجہ ارچنا کیا اس کے بعد مخ منتری یوگے عدتنات نے گورکھنات مندر میں راشپتی کے آگمن کو لے کر کی گئے تیاریوں کا نریچھڑکیا اور آوشیق دشا نردیش بھی دیئے اس سمدھ میں گورکھ پور نیو سے بات کرتے ہوئے سیم یوگی نے کہا کہ راشپتی جی کا جن بھومی اور کرم بھومی بھی اتر پردیش رہا ہے اس لئے مہا مہیم کے لیے اتر پردیش وشیش بہت تو رکھتا ہے سیم یوگی نے کہا کہ سوموار کو گورکھنات مندر میں راشپتی جی کا آگمن ہے ان کا سانی دیا مہارانہ پرتاب شچہ پریشت کو پرابت ہوگا سیم یوگی نے کہا کہ مہارانہ پرتاب شچہ پریشت کے اسطحپنا برہملین مہاند دیویجاناجی مہاراج نے 1932 میں کی تھی شچہ پریشت کو پلویت اور پشپت کرنے میں برہملین مہاند آبیدنات کا لمبے سمیت اقسانی دیو پرابت ہوا اس سمیلگوہ چار درجن سے ادھک شچہ پریشت کے اسطحپنا برہملین مہارانہ پرتاب شچہ پریشت کر رہی ہے سیم یوگی نے کہا بہت بے بہیا بہیا술 بہیا بہیا موسیقی 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 سمانیہ راشت پتی جی کا آج سائنکال کورکپور آگمن ہوگا راشت پتی بننے کے بعد آدمیہ رامنات کوبین جی کا کورکپور کا پہلا وزیٹ ہے ویسے بھی اتر پردیش ان کی جنم بھومی اور کرم بھومی ہونے کے ناتے جب بھی مانیہ راشت پتی جی کا اتر پردیش کا کوئی وزیٹ ہوتا ہے تو اتر پردیش کی ناکرکوں کے من میں ایک نیا اتصار اللہ سے دیکھنے کو ملتا ہے پورو بھی اتر پردیش مشیش روپ سے انوگرہیت ہے راشت پتی جی کے اس کاریوکرم کے دیش سے مانا پرطاب شکسہ پریشت جس کی اتھاپنا پرملین مہانت دکبجے ناچی مہرز نے 1932 میں کی تھی اس سکسہ پریشت کے دوارہ پورو بھی اتر پردیش میں سیکسک جاگروپتا کا جو ایک برہد ابھیان اپنے ہاتھوں میں لیا گیا ہاں چار درسن سے دکھ سکسہ انٹرسکشن سنستائیں اور سوازتے کے چھتر میں بھی اس سکسہ پریشت جو کارے یہاں پر کر رہی ہے اس سے جڑے ہوئے سبھی چھاتر چھاتراؤں کو مہمیند راشت پتی جی کا مارک درسنٹ رابط ہوگا سکسہ پریشت کی اصطاپنا اور اس کے بعد برمبلین گورک سپیٹادیشور مہانت دیناچی مہرز نے اس پوری سنستہ کو پلوید پسپید کرنے میں بڑی بھومکا کا نرواحن کیا ہے اسی بات کو لے کر کے اپنے سنستہ پپوں کی پرتی سردھا بیکت کرتے ہوئے مانا پرتاب سکسہ پریشت پرتیور سے چار دسمبر سے دس دسمبر تک اپنی اصطاپنا کا یہ کارکرمہ ایجید کرتی ہے یہ ہم سب کے لئے ایک سو بھاگے کا اوثر ہوگا کہ اس اوثر پر راشت پتی جی کا مارک درسن نکیول سکسہ پریشت سے جڑے ہوئے چھاتر چھاتراؤں آچاریوں کو پراکت ہوگا بھی تو پورویتردیس اور اکتردیس ناگریکوں کے لئے بھی ان کا مارک درسن سیکسک جگت میں ایک نئی کانتی لہانے اور سکسہ جگت کے ماتیم سے عام ناگری کے جیون میں بیعفق ستھار میں بڑی بھومی کا کا نیرون کرے گا پورے یہاں پر تیاری کے ساتھ نکیول مدیس سرکار اور جیلا پساسن نے اپنی پوری تیاری راشت پتی جی کے سواغت کی جسے کی ہے بھی تو یہاں پر سکسہ پریشت اور کورک سپیٹ کے پرانگڑ میں چونکہ کارکرم ہونا ہے تو اس لئے اس پر بھی کافی اچھی تیاری یہاں پر بھی کی جا رہی ہے تیاریاں پوری ہو چکی ہیں آج سائے کال مانے راشت پتی جی کا گورک پوراکمن ہے اور کل پراتا ساڑے نو بجے سے اس کارکرم میں ان کا مارک درسن پرانگڑ مانے راہی ہے